آج ہم ڈسکس کریں گے وائلڈ ڈومیسٹک اینڈ پیٹ اینیملز کے بارے میں اینیملز جو کہ جانور ہیں ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سے جانوروں کو وائلڈ اینیملز کہتے ہیں تو وائلڈ اینیمل ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف نیچر میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہاں پر رہتے ہیں جیسے کہ لائن یعنی کہ شیر ہم دیکھا ہے کہ شیر جو ہے وہ اس کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے یعنی کہ جنگل وہ صرف وہاں پر رہتا ہے اور اسے جو ہے وہ ٹیم نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ صدھارہ نہیں جا سکتا آسانی سے کہ اس طرح سے ہم اسے صدھار سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہ سکے تو اس طرح کے جانور جو کہ صرف اور صرف اپنے ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں جیسے یہ جانور جیسے کہ شیر اور ٹائگر ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں چیتا یہ صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہیں انہیں آسانی سے صدھارہ نہیں جا سکتا یعنی انہیں ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں وائلڈ آنیملز کہا جاتا ہے اب وائلڈ آنیملز میں ہم ساتھ میں اگر ایک اور مثال اپنے سامنے لے آئیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فاکس یعنی کے لومڑی کو تو جو فاکس ہے وہ بھی وائلڈ آنیمل ہے آپ نے دیکھاؤ گا کہ آپ نے آس پاس گھروں میں رہتی ہوئی فاکس نہیں دیکھی کیونکہ یہ بھی جنگل میں ہی رہتی ہے اور اسے بھی صدھارنا آسان نہیں ہے اسی طرح سے اب اگر ہم ہم ایلیفنٹ کی بات کریں یعنی کہ ہاتھی کی بات کریں تو جو ہاتھی ہے وہ بھی وائلڈ آنیمل ہے یعنی یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جنگل میں ہی رہتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈومیسٹک آنیملز کی ڈومیسٹک آنیملز وہ آنیملز وہ جانور ہوتے ہیں جنہیں کہ ٹیم کرنا یعنی کہ صدھارنا آسان ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر ہارس کو دیکھیں گھوڑے کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھوڑے کو آرام سے صدھارا جا سکتا ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ڈومیسٹک آنیمل ہم ان آنیمل ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں انسان اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے سامنے ایک اور مثال لے آتے ہیں جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں گاؤ یعنی کہ گائے کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے سے کیا حاصل کیا جاتا ہے دودھ اور اس کے گوشت کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح گھوڑے کی اگر ہم بات کریں تو گھوڑے کو سواری کے لیے اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ان دونوں جانوروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اب ہم کچھ اور ڈومیسٹک آنیملز کی مثالیں اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گوٹ کو یعنی کہ بکری کو تو جو بکری ہے یا بکرا اس کے گوشت کو بھی ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بکری ہے اسے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے اب ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں شیپ یعنی کہ بھیڑ کو تو جو بھیڑ ہے اس کے اوپر اونسی موجود ہوتی ہے اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے گوشت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جو بکری اور بھیڑ ہے یہ انسان اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی کہ اسے استعمال کرتے ہیں ایزا ڈومیسٹک آنیمل تو ہم نے دیکھا ہے کہ بکری کو بھیڑ کو اس کے علاوہ گھوڑے کو اور بیل کو جو ہے وہ انسان اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ڈومیسٹک آنیمل ہیں اب اگر ہم بات کریں پیٹ آنیملز کی پیٹ آنیملز وہ جانور ہیں جنہیں انسان اپنے لیے اپنی خوشی کے لیے یعنی اپنی انجوائمنٹ کے لیے یا پھر ہم کہیں گے کہ اپنی کمپینین شپ کے لیے رکھتا ہے یعنی کہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اور وہ نقصان نہیں پہنچاتے آسانی سے ٹرین ہو جاتے ہیں ٹیم ہو جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پیٹ آنیملز جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کیٹ بلی کو اور اگر ڈاک کی بات کی جائے کتہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں پرندے بھی رکھتے ہیں اور اس میں اگر ہم پیرٹ کی بات کریں یعنی کہ اگر ہم توتے کی بات کریں تو جو توتہ ہے اسے بھی گھروں میں رکھا جاتا ہے اسی طرح پیٹ آنیمل اور یہ جو ہیں جیسے کہ کیٹ ہے ڈاگ ہے پیرٹ ہے ان سے انسان کو کیا ہو رہی ہے انجوائمنٹ یعنی کہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور اکیلا پندور ہوتا ہے اس لئے انسان ان جانوروں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس طرح جو جانور رکھے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پیٹ آنیملز تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا وائلڈ ڈومیسٹک اور پیٹ آنیملز کے بارے میں